ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس میں ایک نابینہ بڑی عورت رہتی تھی اس کے پاس ایک ڈول تھا ایک بکری تھی اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی اس کے سوا دنیا کا کوئی سامان نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات اس عورت کی خبرگیری کیا کرتے اس کے لیے پانی کا اندزام کرتے اس کی حالت سمارتے اس بات کو ایک عرصہ بیٹھ گیا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ہر چیز با سلیقہ اور با ترتیب رکھی ہوئی ہے پانی پہلے سے بھرا جا چکا ہے اور ساری چیزیں جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے پہلے سے ہو چکی ہیں پھر ہر روز کا یہی معمول ہوتا کہ جب وہ آتے تو ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہوتے ہیں تو انہیں تشویش ہوئی کہ ایسا کون شخص ہے جو مجھ سے پہلے یہاں آتا ہے اور سارے کام کر گزرتا ہے یہ زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت سے بہت پہلے آ کے ایک جگہ چھپ گئے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کون شخص ہے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دھر کے قریب آیا اس دن دروازہ کٹ کٹ آیا پھر اندر چلا گیا پھر باہر نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غور سے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے آپ کے لئے حقیقت امر واضح ہو گئی اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے ابو بکر خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو اس واقعے کو منتخب الکنز کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 347 پر روایت کیا گیا ہے موسیقی